جی اسلام علیکم جی میرا نام جوزر خالد اکبر ہے اور میں پنڈ رانجہ کا ریشی ہوں یا کمکامی ہوں اور اباو اجداد سے یہاں پہ ہماری زیادہ تھی تو ٹاپ سٹی پالوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی اور اس سے پہلے دوہزر سترہ میں ایک قدر کم قدمہ ہم پہ ڈالا اور ہم سے زبردستی وہ زمینیں اتھیانہ چاہتے تھے تو زمین ہم نے ان کو ناتھیانے دی اور انہوں نے ایک قدر کم قدمہ ہم میں ڈالا اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے دو بھائیوں کو زخمی کیا وہ بھی وہ کیس مگت رہے ہیں عدالت میں اس کے علاوہ جو ہے اس وقت جو سب سے ریسن سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جائج انٹی کرپشن راول پنڈی نے ان کے خلاف جو ہے وہ استغاثہ میرا قبول کیا ہے اور دس بندوں کو ٹاپ سیٹی کے محیز خان سمیت ان کو عدالت طلب کیا ہے چار سو بیس چار سو اٹھاٹ چار سو اکتر ایک سو نو یہ دفعات لگا کے ان کو طلب عدالت کیا ہے اور انہوں نے بہت بڑی جہد سازی کی تھی ہمارے ساتھ یہ تقریباً ساڑھ سو کنال سے بھی زیادہ جہد سازی ہے اور اس ان تمام انتقالات کا فرنزک رپورٹ آ چکی ہے اور اس فرنزک رپورٹ میں یہ واضح طور پر مثال کے طور پر میں نے سترہ کنال کا انتقال دیا تھا تو اس کو انہوں نے ایک سو پچھتر بنایا اور فرنزک رپورٹ نے یہ واضح طور پر کہا کہ فگر فائف ایس بین ایڈڈ ویڈ ڈیفرنٹ آئٹنگ انسٹرومنٹ میں اس کے مطلب میں میرا موقع درست ہے کہ وہ سترہ کنال کا انتقال تھا کسی طرح دوسرے انتقالات میں بھی انہوں نے کافی ساری جہد سازیاں کی جس کی فرنزک رپورٹ زہد خان ایسی صدر نے حاصل کی اور وہ آج تک وہ اس فرنزک رپورٹ پر کوئی تعدیدی کاربائی نہ ہوئی اس کے علاوہ بھی آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنے لوگ اکٹھے ہیں ان سب کے گھروں میں نے مسمار کی ہیں اور سارے لوگوں کی چار دواریاں اور گیٹ توڑے ہیں اور اس کے باوجود ان پر ایک جوٹی ایک الکی سی ایف آیار دی گئی ہے اور اس میں کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ جو موقع سے اس دن گرفتار ہوئے تھے ایف آیار دن والے دن تو ان کو بھی اسٹر سوید وہ گرفتار ہوئے اور اسلاح بھی واپس کر دیا گیا اور ان کے خلاف کوئی تعدیدی کاربائی نہ کی گئی ان کو بھی چھوڑ دیا گیا اور ابھی تک یہ سارے متاثرین اس وقت آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور ان سارے متاثرین کی کوئی دادرسی نہیں ہے پولیس کی بے بسی ہے اور بے بسی ہے اور اس لیے میں چیف جسٹس پاکستان آرمی چیف پاکستان اور وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب سے یہ استضا کرتا ہوں کہ وہ اس بات کا خصوصی طور پر نوٹس لے کے اس بات کا خصوصی طور پر نوٹس لے کے ان لوگوں کی دادرسی کریں اور ان کی پریشانیاں کو دور کریں مجھے چھوڑے اے تکبیر ظالموں سے حساب لو ظالموں کو لگام دو یہ آپ کا پہلا پروٹیسٹ ہے یا اس سے پہلے بھی پروٹیسٹ ہو چکی ہے نہیں جی اس سے پہلے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا اور یہ پہلا پروٹیسٹ ہے اور ابھی تک جو ہے یہاں پہ انتظامیاں کا کوئی بندہ نہیں آیا ہے نہ کسی نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری سمجھ لیں کہ انتظامیاں کی بے اسی ہے اور ان عام لوگوں پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اور وہ اس کی پشت بنائی کی جا رہی ہے سمجھنے کہ محیز خان کی اور یہ جو مکان بغیرہ توڑے گئے ہیں اس حوالے سے بتائیں یہ کتنی رقبے تھے اور کتنے مکان تھے یہ کافی سارے لوگ متاثرین ہیں جو مختلف بند کیے تھے ان لوگوں کی اور انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی تو یہ سارے آ کے نا رات و رات جو ہے محیز خان نے یہ ساری رسٹرکشن کرائی ہے اور اس کی ایف آئی آرز ہو گئی ہیں لیکن ایک مسجد بھی شہید کی گئی ہے اور ایف آئی آر ایسی کمزور ہے کہ اس میں ابھی تک ابھی تک کوئی بندہ گرفتار نہیں ہے نہ ان کو پوچھا جا رہا ہے نہ ان کی قدادرسی کی گئی ہے کہ اتنی بڑی ان کی جادات تھی جس کو مصمار کر دیا گیا ان کے گھر اجار دیئے گئے اور اس بات کا کسی نے نوٹس نہ لیا یہ پورے ملک میں انشاء لہتے جا جو گا مزہ بھی کسی ایمینے سے آپ کی بات ہوئی ہو کسی ایم پی اے سے اس وقت آپ جو سینیریو دیکھ رہے ہیں سرکاری وہ حکومتی طور پر کہ حکومتوں کے ردبندل چل رہے ہیں تو اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے فیلان اور میں اس وقت جو ہے وزیراعظم پاکستان چونکہ اپنے سیٹ کالف لے چکے ہیں شہباز شریف صاحب تو ان سے میں استعداہ کروں گا کہ وہ اپنے تمام معاملات کو بالا اطاق رکھ کر اس وقت جو ہے یہ اتنے سارے لوگ مسئیبت زیادہ جو کھڑے ہیں اور ایک سوسائٹی کی ظلم کا ظلم کا شکار ہوئے ہیں ان کے بارے میں خصوصی رپورٹ منگوا کے اور ان کے خلاف نوٹس لے کے تعدیدی کاروائی کریں موسیقی موسیقی